مرننگ دوستوں تو سواگت ہے ایک بار پھر آپ کے اپنے چینل کارٹو گلے ریا پر تو دوستوں ہمارچہ پردیش شیٹ الیکٹر سٹی بورڈ کی وکینسی کی گوشنہ دو ہزار دریس میں ہو سکتی ہے تو ریکوئرمنٹ نکلنے کے بعد جو آپ کو اپورٹن ڈوکومنٹس چاہیے ان کی پوری جانکاری آج کی ویڈیو میں دی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ کو پندرہ مارکس آپ کو کس بیس پر دیے جائیں گے اس کی پوری جانکاری آپ کو دی گئی ہے اور جنرے ٹیمیٹ اور جنرے ہرپر جو آپ کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں انڈ تک اور اگر آپ پہلی بار چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو اول پہ سیٹ کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں بینہ یہاں پہ وقت جائے کی ہوئے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں یہاں پہ میں نے ڈوکومنٹس کو جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوکومنٹس جو ہے وہ سلف اٹیسٹڈ فوٹو کوپیز ہی آپ نے جو ہے وہ فارم میں اٹیس کر کے بھیجنی ہے اوریجنل ڈوکومنٹس آپ نے نہیں بھیجنی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلا ڈوکومنٹس ہے میٹرک سیٹیفیکیٹ میٹرک کا سیٹیفیکیٹ آپ نے جو ہے وہ بھیجنا ہے یہاں پہ اور سیکنڈ پہ نمبر پہ ہے آپ کا آئی ٹی آئی وائر مین الیکٹریشن ٹریڈ میں جو نیشنل ٹریڈ سیٹیفیکیٹ ہے وہ آپ نے سیلف اٹیسٹڈ کر کے فوٹو کوپی بھیجنی ہے اور اگر ہم نیچے آ جائیں تو یہاں پہ سی اسٹی کا جو ہے وہ او بی سی انتو دے ای ڈو بلی ایس لیٹسٹ سیٹیفیکیٹ یہ آپ نے بھیجنا ہے اور ون پاسپورٹ سائز فوٹو گراف آپ نے ریسنٹ جو ہے وہ بھیجنی ہے اور یہاں پہ ادھار کارڈ کی کوپی ادھار کارڈ کی کوپی آپ نے سیلف ٹیسٹر کر کے بھیجنی ہے اور اور یہاں پہ اگر ہم فیز کی بات کریں تو یہاں پہ جنرل کیٹیکری کے لیے فیز جو ہے وہ ہنڈرڈ روپیز ہے اور ایسی ایس ٹی او بی سی کے لیے پچاس روپے فیز یہاں پہ رکھی گئی ہے اب اس کو آپ نے کیسے بھیجنا ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹ نمبر سے دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر آپ کو دیئے ہوئے ہیں آپ نے اس پر اس کو جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے وہ بھی اور جو اس کی فیس کی ریسیپٹ ہوگی جو اینی ایف ٹی اور آئی ایم پی ایس سے ہوگی اس کو آپ نے اٹیج کرنا ہے وہ آپ نے ڈوکومنٹس کے ساتھ میں تو اب دوستو ہم جو ہے وہ پندرہ مارکس دیکھ رہتے ہیں کہ آپ کو پندرہ مارکس جو ہے وہ کس بیس پہ آپ کو لگیں گے تو دوستو یہاں پہ فرسٹ جو ہے وہ ہے بیلونگنگ ٹو نوٹیفائیڈ بیک وڈ ایریا آف پنچائت تو آپ کو اس کا ون مارک لگے گا لینڈلیس فیملی سے اگر آپ ہیں آپ کی جو ہے وہ ایک ہیکٹیئر سے کم زمین ہے تو آپ کو دو مارکس لگیں گے اور اگر آپ نون ایمپلوئیمنٹ سے ہیں نون ایمپلوئیمنٹ آپ کے گھر میں کوئی بھی سرکاری نوکری نہیں کرتا ہے تو آپ کو دھائی نمبر یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اور یہاں پہ اگر آپ چالیس پرسینٹ آپ جو ہے وہ اپنگ ہے تو آپ کو جو ہے وہ ایک نمبر یہاں پہ بھی مل جائے گا اور اگر آپ کے پاس این ایس ایس ہے ایٹ لیسٹ ون ایر کا تو آپ کو ون مارک ملے گا اور اگر آپ کے پاس بی پیل فیملی سے اگر آپ ہیں تو آپ کو دھائی نمبر آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اور اگر آپ وڈو ہیں ڈیووچڈ ہیں اور ڈیسٹیٹوڈ اور سنگل وومن ہیں تو آپ کو ون پوئنٹ فائی مارک آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور اگر آپ سنگل ڈوٹر اور اورفن ہیں سنگل لڑکی یا اوڈانات ہیں تو آپ کو ایک نمبر جو ہے وہ یہاں پہ بھی مل جائے گا اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے گورنمنٹ میں یا آپ کو سیمی گورنمنٹ میں اگر ایکسپیرنس ہے گورنمنٹ سیکٹر میں سیمی گورنمنٹ یا پرائیوٹ میں تو آپ کو ڈائی مارکس یہاں پہ مل جائیں گے تو یہاں پہ 50 مارکس کا ایویلویشن یہاں پہ آپ کا ہوگا جو کی اپورٹن ڈوکومنٹس آپ کو بنانے ہیں تو یہی تک اس ویڈیو میں تو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب آپ نے کر لینا ہے ایسی ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں سو تھینکیو فور وچنگ